پاکستان ایک بار پھر سے FATF کی گریلیسٹ میں جا سکتا ہے اور اس کا ڈر پاکستان کو ابھی سے ستانے لگا ہے اب دوستو آپ لوگ پونچ ہوگے کہ ابھی ابھی تو پاکستان FATF کی گریلیسٹ سے باہر آیا تھا کیا اب وہ پھر سے FATF کی گریلیسٹ میں جائے گا اور جائے گا تو آخر کار کیوں جائے گا تو دیفنیٹلی آپ لوگوں کو کوششن ہی غلط ہوگا آپ لوگوں کو ہلٹا یہ پونچنا چاہیے آخر کار پاکستان اتنے دین کے لیے FATF کی گریلیسٹ سے باہر آیا تو آخر کار آیا ہی کیوں اب دوستو اپن مجاک سے آگے بڑھتے ہوں اور بات کرتے ہیں ایکچول پوائنٹ کی آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی انڈین پی ایم گئے تھے یو ایسے بجٹ کے لیے اور وہاں پر انڈیا اور یو ایسے دونوں نے ہی ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کری جس میں انہوں نے کلیرلی منسن کیا کہ پاکستان کے پاس جتنے بھی اکوپائیڈ جمین ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان کی خود کی جمین ہو سکتی یا پھر پاکستان اکوپائیڈ کسمیر کی وہاں پر وہ ٹیرریزم کو پوری طریقے سے روکے گا صرف اتنا ہی نہیں کہا انہوں نے ساتھ ساتھ یہ والی چیز بھی ایڈ آن کری کہ FATF کی جو ڈیوٹی ہے ایک تو منی لانڈرنگ کو روکنا اور ایک ٹیرریزم کو روکنا اور جو کنٹری یہ والی چیزیں کر رہی ہیں اس کنٹری کی اوپر پروپر طریقے سے سینکسن لگانا دن دوستو اگر سینکسن لگائیں یا پھر کسی اور طریقے سے اس کنٹری کو یہ والی چیزیں کرنے سے روکیں تو بیسیکلی یہی کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ FATF کو اپنی ڈیوٹی بہت پروپر طریقے سے نبھانی چاہیے اور دوستو پاکستان کے ڈر کے پیچھے کی بجائے صرف یہی اسٹیٹمنٹ ہے اب اس باری اسٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کو یہی لگ رہا ہے کہ اب انڈیا اور یو اے سے دونوں مل کر کے چاہتے ہیں کہ پاکستان گریلیشٹ میں باپس چلا جائے اب دوستو آپ لوگ کومنٹ میں اپنی رائے جرور لکھئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے ایک سال کے اندر کیا پاکستان باپس سے گریلیشٹ میں جا سکتا ہے یا پھر نہیں